میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس کو یہ ایکسٹر آرڈنری ریلیف ملنا بند ہو جائے تو یہ ہفتوں مہینوں میں نہیں یہ دنوں میں جو ہے یہ سیدھا ہو جائے گا جتنا یہ بزدل آدمی ہے یہ صرف اور صرف اس بات پہ جو ہے وہ یعنی اس کو اس کو بغیر حاضری کے اس کو بیل فوریس مل جاتی ہے جس نے اس کی سرکشی اور خرمستی میں اضافہ کیا ہے اس کی سرکشی اور خرمستی جو ہے وہ دنوں نہیں گھنٹوں میں ختم ہو سکتی ہے یہ ایک بزدل انسان ہے اسے اتنا خوف ہے تحریک چلاتا ہے یہ جیل بھرو کی اور جیل سے اس کو اتنا خوف ہے کہ یہ یہ ارسٹ ہوا مجھے لگتا ہے کہ اس کو اسی وقت اٹیک ہو جائے گا کہ یہ جیل جانے سے پہلے میرا خیال ہے کہ اس کا ہمیں جو ہے وہ پہلے سے بندوبست کرنا پڑے گا کہ جب اس کو یہ معلوم ہو کہ میں گرفتار ہو گیا ہو گیا ہوں یعنی اتنا خوف گرفتاری سے اتنا خوف جیل جانے سے وہ لوگوں کو تو تم مہینوں سالوں جیلوں میں تم نے بھرے رکھا اور جیلوں میں تم پتا کراتے تھے کہ اس نے کھایا کیا ہے اس کو وہاں پہ کوئی پنکھا تو نہیں اس کے کوئی چل رہا کوئی ایسی تو نہیں لگ گیا کوئی روٹی تو نہیں گھر سے آگئی ہمیں تو تم نے چھے چھے مہینے جو ہے وہ گھر سے روٹی نہیں مگوانے دی یہ تھا تمہارا حال اور خود تم جو ہے وہ جیل جانے سے اتنا خوف زدہ ہو کہ تم جو ہے وہ پوری ملک کو اور رول آف اللہ کو دعو پہ لگانے پہ تلے ہوئے تم لوگوں کو مروانے کے لیے ساتھ لے کے جا رہے ہو کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ اگر مجھے گرفتار کرنے کا یا مجھے جیل بھیجنے کا کوئی خطرہ پیدا ہوتی یہ لوگ مریں گے اور یہ مر جائیں گے تو میں میں بچ جاؤں گا اتنا خوف ہے تو یہ جو سرکشی ہے یہ جو خرمستی ہے بلکہ بدمستی ہے اس کی یہ وجوہات ہیں یہ چیزیں جہاں ان چیزوں کی وجوہات بن رہی ہیں یہ چیزیں پھر آئیسا ایسا بڑی ہوتی جاتی ہے اور پھر آئیسا ایسا جو ہے یہ پھر ایک خطرے کی علامت بن جاتی ہے اور اس کے پھر مذر اثرات جو ہیں وہ بعض اوقات قومی سطح پہ جو ہے وہ بہتنے پڑتے ہیں اب بھی وقت ہے کہ قوم اس کی شناخت کرے اس کا ادراک کرے کہ یہ ایک فتنہ ہے یہ ایک فساد ہے یہ ملک میں افراتفری چاہتا ہے یہ ملک میں انارکی چاہتا ہے یہ سیاستدان نہیں ہے اس کا کوئی رویہ سیاسی نہیں ہے اس کا کوئی رویہ جمہوری نہیں ہے یہ حکومت میں ہوتا ہے تو آپوزیشن کو جو ہے وہ آہ مار دینا چاہتا ہے اور آپوزیشن میں ہوتا ہے تو حکومت کو ختم کر دینا چاہتا ہے تو اس کا قوم جو ہے وہ ادراک کرے شناخت کرے اور اسے ووٹ کی طاقت سے مائنس کریں یہ پاکستان کی بقاہ کے لیے اور پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہونا چاہتے تھے تو اس میں بہت سارے لوگ مسالہ تھے اور ان کے بقیدہ اصلہ دیکھا گیا ہے جو ویڈیو کلپس بنے ہیں اس میں وہ ساپ ظاہر ہیں میڈیا کے لوگ بھی نہیں تھے میڈیا کے لوگوں نہیں بنائی ہیں تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ لوگ مسالہ نہیں تھے جو ہیں وہ ایک پارٹی کی لیڈر ہیں اور پارٹی لیڈر جو ہے وہ اپنی اسیسمنٹ کے مطابق جو ہے وہ بات کرتا ہے بعد میں حقائق جو ہیں وہ اس کی بات کی تعیید کرتے ہیں یا اسے مصرد کرتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ نے کل بات کی تو کل تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آج وہاں جب نو گو ایریا کلیر کیا جائے گا تو وہاں سے کیا کچھ ملے گا تو آج وہاں سے جو کچھ ملا ہے تو اس کے بعد تو جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں رہتی اس بات کی ان کے حرب حرب جو بات اور انہیں کہی اس کی جو ہے وہ تعیید ہو گئی ہے بلکہ وہ ایک ایویڈنس جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو وہ آپ کے علم میں ہے کہ کسی تنظیم کو یعنی دہشت گردی کی بنیاد پہ یا ان حرکتوں کی بنیاد پہ جو حرکتیں ان کی سامنے آئی ہیں اسے جو ہے وہ کل ادم قرار دلوانے کے لیے جو پروسس ہے وہ ایک جوڈیشل پروسس ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیگل ٹیم کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پروسس میں جو ہے وہ کامیابی کے کیا امکانات ہیں ورنہ ریفرنس موو کرنے کے لیے تو جو ایویڈنس سامنے ائی ہے وہ کافی ہے نہیں وہ جن جنات اور پرچیپ کے اوپر تو میں تو یقین نہیں رکھتا لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف جو ہے وہ ملتا رہا ہے آج بھی ملا ہے لیکن ہم اس میں نہ تو عدلیہ کے اوپر اور نہ ہی کوئی جنات کے اوپر کوئی الزام نہیں دیں گے لیکن ہم یہ ریکویس ضرور کریں گے اور آہ ریسپیکٹ فولی اس نقطے کو جو ہے وہ اٹھائیں گے تاکہ اس قسم کے رجانات کی جو ہے وہ آہ کمی آئے اور اس کی بدماشی اس کی سرکشی اور اس کی بدمستی جو ہے اسے کنٹول کیا جائے عذر کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے تھرٹ ان کو اس محول میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے اردگرد جو ہے وہ تین چار سو بندہ مسلح کٹا کیا ہوگا ہے اب ان مسلح لوگوں میں اگر کوئی ادربائز مسلح آدمی آ جائے تو اس کا کیا چیک ہے کوئی چیک نہیں ہے اور وہ آکے کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے تو یہ وہ خود جو محول پیدا کرتے ہیں اس سے یہ یقین ہے کہ اسے انہیں پتا ہے کہ وہ خود جھوٹ بور رہے ہیں اور یہ خطرے والی بات یہ ادھر صرف اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ عدالتی کاربائی سے یا قانونی کاربائی سے جو ہے وہ بچے اگر انہیں خطرہ ہے تو ان کو تو چاہیے کہ وہ سکورٹی پرسنلز کے علاوہ یونی فارم آہ گارڈ کے علاوہ کسی کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں کہ ان کے گرد تو جو ہے وہ لوگ ان کو خود بھی نہیں بھی جانتے ہیں ترکہ کون ہیں وہ لوگ کون کے در سے آیا ہے تو یہ کیا سکورٹی کا خطرہ ہوتا ہے یہ دہشتگردوں کو اپنے گھر پہ آپ رکھتے ہیں یہ بالکل اس کا جو ہے یہ ادھر جو ہے وہ بیمانی ہے دیکھیں اگر ریاست جو ہے وہ کچھ شرپسند دہشتگرد مسلح ہو کے مورچہ زن ہوں اور ریاست جو ہے وہ عدالتی برنٹ دے کے پولیس کو ایک ربر سٹک اور ایک شیلڈ کے تحت کے ساتھ بیجے وہاں پہ تو کیا ریاست کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرح سے گرفتاری نہیں ہو سکتی ریاست کو یہ معلوم تھا لیکن ریاست نے اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا کہ جایا جائے ان کو اس بات کا جو ہے وہ پریشر دیا جائے کہ آپ کے خلاف یہ حکم ہے آپ اس کی تعمیل کریں ورنہ یہ جو لوگ خالی ہاتھ غیر مسلح صرف ربر سٹک کے ساتھ آئے ہیں یہ پھر دوسری صورت میں بھی آ سکتے ہیں تو یہ وہ پریشر تھا جس وجہ سے وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے پھر کہا کہ جی میں جانے کو تیار ہوں اور میں عدالت میں جائے وہ پیش ہو جاؤں گا ورنہ تو ان کے کان پہ جون ہی رینگ رہی تھی موسیقی